بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تاریخ کے دنیا میں خوش آمدید مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں آج تاریخ کے جھروکوں سے ہم لندن اور رائیوینڈ میں بیٹھی ہوئی نون لیگی قیادت کو آئینہ دکھائیں گے کہ جنہوں نے بھارت کی دنیا بھر میں مانی ہوئی فضائی شکست کے بدنمانتاق کو اسمبلی کے فورم پر کھڑے ہو کر دھونے کی کوشش کی ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نواز شریف نے افواج پاکستان کے چیف جانب پرویز مشرف کو بھارت کے گرفتار کیے گئے پائلٹ کو فوری طور پر واپس بھیجنے کے لیے ایک دامات کے لیے کیا گھناؤنی سازش کی تھی ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور کمیٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائند آباد کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجئے گا ناظرین یہ واقعہ ہے یکم جون انیس سو نینانوے کی رات نو بجے کا جب پاکستان کا وزیراعظم یہی لندن میں بیٹھا ہوا غدار وطن تھا جس نے ایک ایسا حکم دیا کہ جس کے بعد افواج پاکستان سے انڈین پائلٹ کو چھوڑا کر انتہائی عزت و احترام سے واپس بھیجنے کی تیاریاں شروع کی لیکن ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چھریں کہ تیس مئی انیس سو نینانوے کو بھارتی ہائی کمیشنر جب آرتھا سارتی پاکستان کی قید میں انڈین فلائٹ لیفٹنینٹ کو جب لینے آئے تو انڈین پائلٹ کی حوالگی کی اس تقریب کے موقع پر غیر ملکی میڈیا کو دیکھ کر انڈین ہائی کمیشنر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے وزیراعظم خوص اسلامباد سے رابطہ کیا جہاں سے کسی شخصیت نے متلکہ افسران کو حکم دیا کہ تمام میڈیا کو واپس بھیج دیا جائے ناظرین انڈین ہائی کمیشنر کے یہ الفاظ تھے نو نیور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں کبھی پسند نہیں کروں گا کہ انڈین ائر فورس کی میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں جنگ ہسائی ہو یہ الفاظ بھارتی ہائی کمیشنر جی پار تھا سارتی کے تھے اور یہ الفاظ وہاں موجود میڈیا اور افسران نے جیسے کی سنے ان کی گرفت انڈین پائلٹ پر مزید سخت ہو گئی لیکن پرائم منسٹر ہاؤس سے ملنے والے حکمات نے انہیں انڈین ہائی کمیشنر اور اس کے ائر اتاشی کے سامنے شرمندہ کر دیا اور اس کے دو دن بعد یعنی یکم جون انیس سو نینانوے کی رات نو بجے کا وقت تھا کہ جب بھارتی ہائی کمیشنر کے کمرے میں رکھے سپیشل فون کی گھنٹی بجھنے لگی اور جیسے ہی انڈین ہائی کمیشنر نے اپنے خصوصی فون کو اٹھایا تو دوسری جانب انہیں بھارتی وسیر اعظم آٹل بیہاری واجبائی کی سٹاف کی جانب سے کہا جانے لگا آپ کے پاس سائے ہوئے خصوصی مہمان سے پردھان منتری اٹل بیہاری واجبائی بات کریں گے مہمان کو فوری طور پر اپنے کمرے میں پلا کر ان کی پردھان منتری سے بات کروائی جائے ناظرین چند منٹ بعد اس خصوصی مہمان کو اس ساؤنڈ پروف کمرے میں لانے کے بعد نئی دہلی کے پردھان منتری ہاؤس کے آفیس کو آئی کمیشنر کی جانب سے اطلاع دی گئی کہ وہ مہمان پہنچ چکا ہے اور پھر ایک ہلکی سی گھنٹی کی آواز کے ساتھ ہی وہ خصوصی فون اٹھانے کے بعد دوسری طرف سے چند سیکنڈ فون سننے کے بعد کریڈل اس خصوصی مہمان کھاوالے کر دیا جاتا ہے جو دوسری جانب سے اپنے ملک بھارت کے پردھان منتری واجبائی سے انتہائی عدب اور مسررت امیز لہجے میں گفتگو شروع کر دیتا ہے تقریباً چار پانچ منٹ تک یہ گفتگو جاری رہی اس کے بعد ہائی کمیشنر بھی اس گفتگو میں شریک ہوتے ہیں جنہیں بتایا جاتا ہے کہ اس خصوصی انایت اور بہترین صلوق پر پردھان منتری چل دی پاکستان کے وسیر اعظم کا شکریہ آدھا کریں گے انٹین ہائی کمیشن میں بھیجے گئے خصوصی مہمان کو خوشخبری سنا دی گئی کہ آپ کو کل ایک خصوصی جہاز سے لاہور اور پھر وہاں سے واغہ کے راستے نئی دہلی بھیج دیا جائے گا ناظرین اپنی بھارت روانگی کی خبر سننے کے بعد ہائی کمیشن کے اندر بھیجوائے گئے خصوصی مہمان کو کچھ زیادہ تاجب نہیں ہوتا جب اس پائلٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کو اپنے دیس اور فیملی کے پاس جانی کی تلہ سن کر خوشی نہیں ہوئی تو اس کا جواب تھا سر میرے لیے تو اسی دن تمام راستے کھل گئے تھے جب مجھے ایک شام پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کی کیجزے نکال کر آپ لوگوں کے درمیان پہنچا دیا گیا تھا اور اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب میرے بھارت جانے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی اور نہ ہی اپنے کسی دوسرے مقصد سمیت ہماری حکومت یا فوج پر کوئی دباؤ ڈالنے کی انہیں ہمت ہوگی مجھے تو دشمن کی قید میں رہتے ہوئے چند دن خوف اور دہشت کا جو احساس رہتا تھا اس وقت ذہن کے ہر گوشے سے نکل گیا جب آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے میرے سامنے کھڑے مسکراتے ہوئے میرے گنتے کو تھپ تھپا رہے تھے ناظرین پردان منطری واج پائی نے فون پر گفتگو کے بعد خصوصی مہمان اسلامباد میں انڈین ہائی کمیشن کی امارت کے ایک شاندار اور آرام دے کمرے میں کافی اور سینڈویچ سے لطف اندوز ہو رہا تھا ایک گارڈ نے سیلوٹ کرتے ہوئے اس سے درخواست کی انڈین ایر فورس کے چیف انیلت اپنے صاحب سے گفتگو کرنے والے ہیں اس سے سریمون کے چیف آف سٹاف نے ہم سے درخواست کی ہے کہ آپ کو آن لائن لیا جائے خصوصی مہمان یہ سنتے ہی فوراں کھڑا ہوا جسے ایک بار پھر ہائی کمیشن کے ساؤنڈ پروف کمرے میں لے جایا گیا بھارتی ایر فورس کے ایر چیف اور بھارتی ہائی کمیشن کی امارت کے ساؤنڈ پروف کمرے میں بھارت کے وزیراعظم اٹال بھیاری واج پائی اور پھر انڈین ایر فورس کے ایر چیف سے گفتگو کرنے والا بھارتی ایر فورس کا پائلٹ فلائٹ لیفننڈ کمبام پتین نچکیتا تھا جس سے کارگل جنگ کے دوران ستائیس مائی انیس سو نینانوے کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ کارگل کی چوٹیوں پر ڈٹے ہوئے ہمارے جانبازوں پر بمبارے کیلئے آیا اور اس کے جہاز کو پاکستانی فوج کے نشانہ بازوں نے تباہ کر دیا اور یہ جہاز سے اپنے پیراشیوٹ کے ذریعے نیچے کودا تو زمینی فورس نے اس سے گرفتار کرنے کے بعد ایر فورس حکام کے حوالے کر دیا ناظرین اب مسلم لگ نون کی لندن اور رائی ونڈ میں بیٹھی ہوئی قیادت نے اپنے ایک انتہائی قابل اعتماد رکنے اسمبلی کے ذریعے بھارت کی دنیا پھر میں مانی ہوئی فضائی شکست کے بدنماد داکھ کو جس طرح صدھ ہونے کی کوشش کی ہے تو اس دوران ان کا ماضی کا ریکارڈ بھی ضرور دیکھنا چاہیے اور ان کا یہ ریکارڈ ہے کہ پاکستانی ائر فورس اور ہماری خفیہ ایجنسیاں جب بھارت کے پائلٹ سے تفتیش میں مصروف تھیں تو بھارتی وزیراعظم اٹل بہاری واجبائی کی ایک فون کال پر اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف نے افواج پاکستان کے آرمی چیف جنب پرویز مشرف کو حکم دیا کہ بھارت کے گرفتار کیے گئے اس پائلٹ کو فوری طور پر بھارت بھیجنے کے لئے ایک دامات کیا جائیں اور انڈین ائر فورس کے اس پائلٹ کو جو اس وقت انٹیلیجنس کی تحویل میں ہے اسے آج ہی ایک فوجی میس میں پہنچا دیا جائے ناظرین میاں نواز شریف جو اس وقت پاکستان کا وزیراعظم تھا اس کے حکم پر انڈین ائر فورس کے پائلٹ کمبام پتی کو اسلامباد پہنچایا گیا اور پھر بجائے اس کے کہ اسے اسلامباد میں آدمی کے کسی سیف ہاؤس میں رکھا جاتا چند گھنٹوں کے بعد جانب پرویز مشرف کو ایک بہت ہی عجیب اور نرالہ حکم جاری ہوا کہ آپ اس انڈین پائلٹ کو فوج کی تحویل میں رکھنے کی بجائے ابھی انڈین ہائی کمیشنر کے حوالے کر دیں آدھے گھنٹے میں آپ کے آدمی بھارتی ہائی کمیشنر اس کے سٹاف کو لے کر اس جگہ پہنچیں اور باہفاظت گرفتار کیے گئے اس انڈین ائر فورس کے چھبیس سالہ فلائٹ لیفٹننٹ کو عزت اور احترام کے ساتھ انڈین ہائی کمیشن کی امارت میں پہنچانے کے بعد اگلے حکم کا انتظار کریں انڈین ائر فورس کا یہ چھبیس سالہ فلائٹ لیفٹننٹ کارگل جنگ کے دوران انڈین ائر فورس کے میک ٹونٹی سیون فائٹر تیارے پر کارگل کی چوڑیوں پر پوزیشن سبھالے ہوئے پاکستانی جانبازوں کو نشانہ بنا رہا تھا کہ پاکستانی یہ ڈیفنس کی مہارت کا نشانہ بن گیا جیسے ہی اس نے حدف کا انتخاب کیا اور اپنے تیارے میں نصب 30 ایم ایم کے ہتھیار سے فارنگ شروع کی تو اس کے انڈین نے کام چھوڑ دیا انڈین ائر فورس کے ریکارڈ میں بھارت کے اس فائٹر پائلٹ کو جس سے پاکستانی فوج نے نشانہ بنا کر گرانی کی اہلیت تسلیم کرنے کی بجائے یہ لکھ دیا ہے کہ اچانک اس کا انڈین فلیم آؤٹ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ پیراشورٹ سے نیچے گود گیا اور جب بھوش آیا تو خود کو دشمن کی قید میں پایا ناظرین اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ اس وقت ٹانگیں کس کی کہاں پر رہی تھی اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے پاک فوج زندہ باد پاکستان بیندہ باد